جی اسلام علیکم دوستو کسان ذمہ دار بھائی جو پاکستان سے ہمیں دیکھتے ہیں سب دوستوں کو آج دھوپ بھی نکلی ہوئی ہے اس کی بھی مبارک اور اپنی فصلوں کا خیال کرنے کے لیے سپریہ کرنے کے لیے یا جتنی بھی آپ نے خوراک دینی ہے گندم کو وہ پوری کرنے کے لیے اچھے دن ہے ایک دو پھر بارشوں کا بھی آگے ہے سسٹم تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں جدید ایگری فارمنگ اور اس کے ساتھ ہی ہمارے فیس بک پیج والا جدید ایگری فارمنگ کو بھی لائک کر لیں تو ہمارے پاس آج کافی دوست کہتے تھے کہ والا صاحب آپ دی جی زیرو نائن گندم دکھائیں تو یہ ہماری دی جی زیرو نائن گندم ہے یہ سکس کنال کا ایکوریٹ پلوٹ ہے ایک چھے کنال کا اس کے اندر تین کے اجی بیج یوز ہوا ہے دی جی زیرو نائن کا اور اس کی ٹیلرنگ بہت اچھی ہے بیڈز کے اوپر ہم نے لگایا ہوئے یہ 32 سے 34 انجھ کا بیڈ ہے یہ والا اس کے اندر ہم نے تین لائنیں لگائیں گے اور اس ٹائم اگر ٹیلرنگ کو دیکھا جائے تو یہ اس کی ٹیلرنگ ہے ابھی ہم ٹیلرنگ نہیں گن سکتے کیونکہ تھوڑے چھوٹے ہیں کچھ ڈیز کے اندر ہم اس کی ٹیلرنگ گنیں گے ابھی یہ ہم نے یکم دسمبر کی ہماری یہ سوئنگ ہے اس ٹائم اس کے تیس پہ انتیس اور کچھ جگہ پہ بھی کم بھی ہیں کچھ جگہ پہ زیادہ بھی ہیں یہ ہم نے کچھ بیڈ نیچے پھینک دیئے تھے واتر چینل کے اندر تاکہ ان کی ٹیلرنگ دیکھیں تو یہ اس کی ٹیلرنگ دیکھیں بان رہی ہے بہت اچھی ٹیلرنگ کر رہی ہے یہ بھی ایک ساتھ پلانٹ ہے تو آج ہماری اس کے ساتھ ہی اس کو ہم زہر جو ہے جڑی بوٹی والی سپریٹ رائیلٹرا اس کا استعمال کروا رہے ہیں تو اس کے اندر جتنی بھی جڑی بوٹیاں چوڑے پتے والی جہی جٹی اور باقی جتنی بھی جڑی بوٹیاں وہ ساری انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی اس کے بعد اس کے جتنے شگوفے ہیں وہ اور بڑھیں گے شگوفے اور بڑھنے کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا گندم تھوڑی سی سٹریس میں آ جائے گی گند ختم ہو جائے گا پھر ہم اس کو دوسرا پانی لگائیں گے ابھی تک ہم نے صرف اس کو ایک ہی پانی لگایا ہے جب دوسرا پانی لگے گا تو اس کی بہت اچھی اپنا گروت شروع ہو جائے گی اس کو ہم فولیر سے بھی خوراک دیں گے اور ساتھ ہم اس کو فلٹ بھی کریں گے خوراک اور بیڈز کے اوپر بھی تین طرح سے ہم نے اس گندم کو خوراک دینی ہے اور پاکستان کا انشاءاللہ یہ مسالی فیلڈ اس کے اتنی ہم محنت کر رہے ہیں اس کے اوپر آپ دیکھیں ایک جیسے بلکل پلانٹ اور ساتھ ہی یہ ہماری سپریہ شروع ہوگی یہ ٹرائی ایلٹرا اور گن چونکہ ہوتا ہے اس کے اندر ہاتھ والی ٹینکی سب سے اچھی ہوتی ہے لیکن کم پریشر پہ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اس طرح ایک فیلڈ کو اچھے طریقے سے سپریہ ملتی ہے اور جڑی بوٹیاں کا خاتمہ ہوتا ہے جڑی بوٹیاں کے خاتمے سے آپ کا بروقت جڑی بوٹیاں کے خاتمے سے آپ کی پیداوار میں خاتر خواہ اضافہ ہوتا ہے ہمارے کاشکار دوست اچھی کمپنی کا سپریہ یوز کریں اور یہ تقریباً اس ٹائم دو مینے کی فصل ہونے والی ہے صرف ابھی تک ٹیل رنگ پہ ہے باقی ہماری جو اس کے ساتھ گندم لگی ہوئی تھی وہ نالی بنانے پہ آگئی ہے لیکن یہ ابھی تک ٹیل رنگ پہ ہے اور ابھی کچھ دوست ہمارے دیکھنے ویزٹ بھی کرنے آئے ہیں وہ سامنے ادھر گاڑی پہ آئے ہیں تو ان کو ریسیب کرتے ہیں ان کے کالے آ رہی ہیں اندر تو ہمیں اجازت دیں اور بہت شکریہ ہمارے ساتھ یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور ویٹس ہے پہ رابطہ کرنا ہے اور 0313 64478 یہ ہمارا رابطہ نمبر ہے اس پہ آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں